پہلے بھی میں گزشتہ ہفتے بھی اشارہ کیا تھا ایک بہت اہم موضوع کی طرف اشارے والا موضوع نہیں ہے تفصیل والا ہے لیکن چونکہ ابھی تک اس کی وضاحت کا فرصت نہیں ملی تو میں اشارہ تن اس مطلب سے مربوط ہونے کی وجہ سے آرز کرتا ہوں کہ مقاصد یہ نظریہ ہے تمام علماء کا امامیہ کا اور اہل سنت میں جو متزلہ اعتقاد رکھتے ہیں ان کا یہ اعتقاد ہے کہ تمام احکام شرعیہ مقصد کے لیے بنائے گئے ہیں یعنی ہر حکم جو اللہ تعالیٰ نے واجب حرام کچھ بھی رکھا ہے اس کے پیچھے ایک مقصد ہے بے مقصد حکم اللہ نے مقرر نہیں کیا ایک فرقہ اہل سنت میں اشائرہ ایسے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ نہ مقصد ہونا ضروری نہیں ہے مقصد کے بغیر بھی جب اللہ نے حکم دے دیا ہے پھر آپ مقصد کو مت دیکھو فقط اللہ کے فرمان کو دیکھو لیکن امامیہ شیعہ اور متزلہ یہ کہتے ہیں کہ ہر حکم کے پیچھے ایک مقصد کار فرما ہے اور یہ میں نے گزشتہ آفتے اشارہ کیا تھا کہ مقاصد کا علماء اقرار و اعتراف کرتے ہیں لیکن مقاصد کو نظر میں رکھ کر استدلال نہیں کرتے مقاصد کے ذریعے سے اجتہاد نہیں کرتے مقام فہم دین میں مقاصد کو اشائرہ کی طرح اشائرہ احکام میں کسی مقصدیت کے قائل نہیں ہیں احکام میں کوئی مقصد نہیں ہوتا صرف احکام میں اللہ کا حکم ہوتا ہے بس اس حکم سے کیا مقصد ہے مثل نماز جمعہ سے کیا مقصد حاصل کرنا ہے ان کے نزدیک کوئی مقصد نہیں ہے امامیہ کہتے ہیں نا یہ بلا مقصد کام اللہ کی ذات سے سرزاد نہیں ہوتا متزلہ کہتے ہیں کہ بلا مقصد کام اللہ کی ذات سے حکیم ہے اللہ کی ذات اور جو حکمت رکھے ذات اس سے بے مقصد کام نہیں ہوتا پس ان احکام کا مقصد ہے یہ مانتے ہیں ماننے کے بعد کیا کرتے ہیں مقاصد اشائرہ کی طرح اشائرہ کہتے ہیں مقاصد ہیں ہی نہیں یہ کہتے ہیں مقاصد ہیں لیکن مقام فہم دین میں مقاصد کو اٹھا کے باہر رکھ دیتے ہیں کہ آپ تو باہر رہی ہم نے صرف فرامین دیکھنے ہیں عملاً اشائرہ کے ساتھ ایک ہو جاتے ہیں مقصد کے قائل ہونے کے بعد مقصد کو نظر میں رکھیں اگر تو بہت کچھ دین شناسی میں فرق پیدا ہو جائے گا انقلاب برپا ہو جائے گا دین شناسی میں وہ جو علامہ اقبال نے اپنی زندگی کا سارا نچوڑ خلاصہ کر کے ایک مضمون لکھا کہ دین کی اثر نو شناخت کی ضرورت ہے فہم کی ضرورت ہے دین وہی ہے اس کی پیچان اس کی شناخت اس کی معرفت اثر نو ضرورت ہے ریکنسٹرکشن دین کی تھاٹ آف اسلام اس کی ہمیں ریکنسٹرکشن کی ضرورت ہے تعمیر نو اور بازسازی اور فہم نو کی ضرورت ہے پرانی دین شناسی پر دھانچا رکھا ہوا ہے موجودہ نسل جو علوم میں پرانے تمام چیزوں سے ہٹ کر انہوں نے نئے طریقے سے ہر چیز کو پڑھا نئے نتائج لے لیے ہیں لیکن شناخت دین میں پرانی شناخت پر بنیاد رکھی ہوئی ہے ویسے تو ہمارے ہاں سلفی سلفیت ایک خاص مذہب ہے اہل سنت کے اندر جو صرف اسلاف کی معرفت کو حجت سمجھتے ہیں موجودہ لوگوں کی معرفت کو بلکل بے بنیاد قرار دیتے ہیں اس کو گمراہ ہی کہتے ہیں عملی طور پر سارے سلفی ہیں چونکہ جو اسلاف بزرگان پرانے لوگ دین کی شناخت کے نام پر کہہ گئے ہیں سب اسی کے پاباندے شیعہ و سنی سارے دیوبندی بریلوی مجتحد اخباری عملاً سارے سلفی ہیں چونکہ علامہ اقبال جیسے رہے کہتے تھے کہ آپ کو ہر نسل کو نئے سرے سے دین کی شناخت کی ضرورت ہے چونکہ ہر نسل اپنے ذہن سے اپنے اجتحاد سے دین کو سمجھے دین وہی ہے جو اللہ کا قرآن میں موجود ہے وہ نہیں تبدیل ہوگا لیکن شناخت ہر نسل کو خود کرنی ہے اگر مقاصد کو مد نظر رکھ کر دین کی شناخت کی جائے ایک بہت عظیم تحول دین کی شناخت میں پیدا ہوگا اور ظہرہ جب دین کی شناخت اور معرفت میں تحول آئے گا تو یقیناً دینی نظام بھی قائم و نا آسان ہو جائے گا شہید اسی طرف اشارہ فرما رہے ہیں کہ نماز جمعہ کا مقصد نماز جمعہ کا مقصد اور نماز جمعہ کے اندر موجود خطبہ کا مقصد کیا ہے اس مقصد کی طرف اشارہ کر کے فرماتے ہیں کہ اس مقصد کو اگر نظر میں رکھیں پھر آپ حکم دیکھیں یعنی جو میں عرض کر رہا ہوں مقصد سے استدلال کرنا کوئی فقی نہیں کرتا میں نے آج تک نہیں دیکھا کسی فق کا بھی کوئی فقی جو مقصد و اغراض و غائیات احکام کو دلیل کے طور پر استعمال کرتے ہوں کتابیں ہیں مرحوم شیخ صدوق نے وہ روایات اہل بیت کی اہل بیت علیہ السلام کی ذکر کی ہیں جن میں آئمہ اتحار نے احکام شرعیہ کی حکمتیں اور علل اور مقاصد ذکر کی ہیں کہ یہ حکم اس مقصد کے لیے ہے جیسے زکاة اور زکاة کا مقصد نماز اور نماز کا مقصد خمس اور خمس کا مقصد جہاد اور جہاد کا مقصد یہ ساری چیزیں مقاصد رکھتی ہیں اپنے اور آئمہ اتحار نے اس کتاب میں ان حدیثوں میں ذکر کی ہیں جو مرحوم شیخ صدوق نے ذکر کی ہیں اس کے علاوہ باقی بھی دیگر علماء نے بھی اس طرح کی کتابیں تعلیف کی ہیں کہ احکام کے مقاصد ہیں لیکن ان مقاصد سے استدلال نہیں کرتے میں نے عرض کیا کہ اساتید اکرام سے اپنے باز سے میں نے پوچھا کہ یہ مقاصد موجود ہیں ان مقاصد سے سارے علوم میں مقاصد سے علم کے اوپر استدلال ہوتا ہے آپ مقاصد کو چھوڑ جاتے ہیں تو وہ چونکہ ذہنیت ایک بنی ہوئی ہے کہ یہ مقاصد ہمیں علم نہیں ہے ہمارا احاطہ نہیں ہے یہ اللہ کے علم میں ہیں مقصد سے اللہ نے کسی کو آگاہ نہیں کیا ہے خب اگر مقصد سے آگاہ نہیں کیا ہے تو پھر یہ انسان کے لیے بمانہ سا حکم ہو جاتا ہے جس کا مقصد ہی نہیں پتا اللہ نے مقصد بھی ساتھ بیان کیا ہے کم از کم جمعہ کا مقصد اور نماز جمعہ کا مقصد ذکر کیا ہے